کھر صاحب کب سے تمنا تھی دل میں آپ سے ملاقات کرنے کی آج میری تمنا پوری ہوئی آپ سے ملاقات پہلے کیوں نہ ہو سکی اس کے دوشی مرہوم کرنل صاحب ہیں ڈیٹیلز آپ کو بعد میں بتاؤں گی لیکن میرے آپ سے پہلا سوال یہ ہے کھر صاحب کہ کئی جگہ پڑاؤ ڈالنے والے مسلسل منزل کی تلاش میں رہتے ہیں سچ کہیے کھر صاحب کیا آج منزل کے آثار نظر آ رہے ہیں جی آپ کو دیکھتے ہیں کہ بات تو ایسی لگتا ہے جب مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکے ہوں آپ کی شادیاں آپ کی وجہ شورت ہیں کبھی آپ نے بیٹھ کر یہ سوچا کہ یہ نہیں اور سہی اور نہیں اور کی کیا وجہ تھی وہ کون سی کمی تھی گھر صاحب جو پوری نہ ہو سکی وہ کون سا خلا تھا جو کوئی پور نہ کر سکا وہ کون سی خواہش تھی گھر صاحب جو آسودہ نہ ہو سکی وہ کون سی تلاش تھی جو آج تک نہیں مل سکی کیا وجہ ہے یہ بار بار تجربے کیوں دیکھئے پہلی تجھ بات یہ ہے کہ میری وجہ شورت شادیاں نہیں ہیں ایز ای میٹر فیکٹ میری شادیاں ہی میری وجہ شورت کی وجہ سے ہوئی ہوں گے ورنہ اتنے جلدی لڑکییں تیار نہیں ہو جاتے کسی کے ساتھ شادی کا عورت یا لڑکیاں اٹریکٹ دو ترین چیزوں سے ہوتی ہیں ایک آپ کے پاس بے شمار دولت ہو جو میرے پاس کبھی نہیں تھی دوسری کہ آپ کوئی بہت ہی زیادہ خوبصورت انسان ہو لیکن خوبصورتی بھی ایک عجیب چیز ہے کہ آپ کسی کے لیے خوبصورت ہیں کسی کے لیے نہیں ہیں لیکن جو سب سے زیادہ میرے اپنے خیال عورت کو اٹریکٹ یا امپریس کرتی ہے that is power power political بھی ہو سکتی ہے اور دولت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے میں نے اپنے آپ نے بھی ایک میجر تبدیلی دیکھی اس وقت کہ جب میں ایک عام مصطفیٰ کرتا اور سڑکوں پر پھرتا تھا شاید کوئی دیکھتا ہوگا کوئی کہہ دیتا ہوگا کہ آنکھیں خوبصورت ہیں یا کوئی اس قسم کی بات لیکن ایسے نہیں تھا جیسے ہی سیاست میں میں زیادہ ایکٹیو ہوا اور سیاست میں ایکٹیو مینز کہ جب میں نے ذلفہ کارلی بھٹو کا ساتھ دینا شروع کیا اور پھر گورنمنٹ نے بڑی شدت سے میرے خلاف ایکشن لیا تو اس سے ایک میرا ایمیج دولپ ہوا کہ مصطفیٰ کر ایک بہادار آدمی اور یہ شروع میں اور اس کی وجہ سے پھر یہ ایک فیمل اٹریکشن جو ہے اس میں میں نے ایک واضح اضافہ اس وقت دیکھا اور آفٹر مسٹر بھٹو ایوز دو موسٹ پاہفول مین تو یہ کتنے لوگوں کو اس قسم کی پاہر نصیب ہوتی ہے اور یہ اسی پاہر کی وجہ سے ہے کہ آج تک لوگ مجھ سے نفرت بھی کرتے ہیں مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں دونوں چیزیں اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے کامیاب زنگی گزاری ہو اور اس سے نفرت لوگ نہ کریں اور وہ کانٹروورشل بھی لازمی ہوتے ہیں ٹپین کرتا ہے کہ زیادہ لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں اور کانٹروورسی سے یا کانٹروورشل تو پیغمبر بھی تھے کیونکہ آپ جب پاہر میں ہوتے ہیں تو ہر ایکشن آپ کا کسی کے حق میں ہوتا ہے کسی کے خلاف ہوتا ہے جہاں تک میری شادیوں کا تعلق ہے میں آج یہ بات ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ کاش میری اتنی شادییں نہ ہوتی اور اگر صرف شادیاں کو مجھے شادیوں کا شوق ہوتا تو پھر میں جو اسلام میں جائز ہے دو یا تین یا چار بیوییں بھائی ایک وقت رکھ سکتا تھا میں افورڈ بھی کر سکتا تھا مجھے مجھے لئے وہ پرابلم نہیں تھی لیکن میری ہمیشہ زندگی میں ایک بیوی رہی البتہ ایک چیز جو ہے وہ میں آج بھی ایڈمیٹ کرتا ہوں اس عمر میں بھی بہت سارے لوگ ہیں یا وہ ایڈمیٹ نہیں کرتے یا ان کی سوچ یا ان کی زندگی کا سارا داروں مدار مختلف ہے جو مجھ سے میں سمجھتا ہوں کہ عورت زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور عورت کے بغیر اور عورت کا برے سنس میں نہیں لے رہا عورت کی دوستی عورت کا ساتھ عورت کے ساتھ سنڈرسٹیننگ اگر یہ نہ ہو تو پھر اس کائنایت میں کچھ رکھا ہی نہیں ہے جس کے لئے انسان زندہ رہے جس کے لئے انسان شہرت حاصل کرے اور جس کے لئے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوں اور میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو یہ ایڈمیٹ کرنے میں کوئی وہ نہیں سمجھتا کبھات نہیں سمجھتا کہ عورت کے بغیر میری زندگی نہیں گزر سکتی ابھی ماضی میں جاتے ہیں تھوڑا سا ہم تجربات کی بات کر رہے تھے وہ کون سا تجربہ کون سی شادی سب سے کامیاب رہی دیکھیں میری پہلی شادی ہوئی تھی میں جب تیرہ سال کی عمر کا تھا اور اس وقت میں وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور فرق صرف یہ تھا کہ میں ایک بہت ہی پرانے زمانے جس قسم کے گاؤں ہوتے ہیں اور بہت ہی بیکپرڈ محول سے آئے تھا لیکن میرے والدین نے میری تعلیم ان انسٹیوشنز میں کی جو بہت سیادہ الواز تھے میری شروع تعلیم کونمنٹ سے ہوئی تھی اور کونمنٹ میں کو ایڈوکیشن تھی تو اس وقت سے میری ایک سوچ میں تھا کہ اس قسم کی خاتون ہونی چاہیے جس سے میں پیار کروں جا جس سے میری شادی ہو لیکن وہ ہمارے پرانے زمانے کے جو رسم و رواج ہیں وہ تو جب پیدا ہوتے آپ کی منگنیاں کر دیتے ہیں تو اس وقت جب میری شادی ہوئی میں نے دبے لہجے میں طریقے سے یہ کہا کہ میری شادی یہاں نہیں ہونی چاہیے کہ اس زمانے میں بھی ایک لڑکی تھی جس سے دلے دل میں میش کیا کرتا تھا اور اس وقت مجھے ایسا لگتا تھا کہ دنیا میں سب کچھ یہی ہے اور شاید اس زمانے اگر مجھے وہ کہتی کہ سب سے بڑی قربانی دو جس کی زندگی کی حد تک بھی تو میں کرنے کے لئے تیار ہوتا لیکن مجھ میں اتنے گٹس نہیں تھے یا اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کہ میں اظہار ان کو کبھی نہیں کر سکتا تھا خار صاحب میں تو تنہائی میں عشق سوچتی تھی پیار کی باتیں کرتی تھی آپ میرے ڈرونگ روم میں تشریف لائے آپ کے موہ سے اتنی رومانٹک باتیں سنکر اتنی خوشی ہو رہی ہے اتنا اچھا لگ رہا ہے and I can so relate to you خار صاحب in so many ways you said کہ you got married at the age of 30 I also got married at the age of 30 تیرہ سال کی تھی میرا ہاتھ کرنل صاحب کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا نہ نہ کر سکتی تھی نہ ہاں کر سکتی تھی وہ تو اللہ بخش مرحوم کرنل صاحب کو بہت اچھی زندگی بہت اچھی زندگی گزاری ہم دونوں نے ساتھ خار صاحب I am a one man woman معاف کیجئے I am a one husband woman دراصل matrimony کے اندر variety میری سمجھ میں نہیں آتی call me belonging from the old school of thought لیکن میں یہ سمجھ دی ہوں کہ اتنی کوشش اگر نئے ترجربات کرنے میں کرنے کے بجائے وہی کوشش ایک شادي کو نبھانے میں کر دی جائے تو don't you think that proves more productive I agree with you I entirely agree with you پہری بات یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھے سب سے مشکل کام انسان کے لیے اپنے آپ کو assess کرنا اور اپنی خامی دیکھنا ہوتا ہے جو لوگ اپنے مخامی دیکھ سکیں اور جو لوگ اپنے متعلق صحیح assessment کر سکیں وہ یا فرشتے ہوں وہ یا بہت پڑے آدمی ہوں لیکن جو میری شادی متعلق آپ نے باتیں سنی ہیں وہ over exaggerated ہے اس لحاظ سے کہ میں اتنا ظالم تھا یا مار تو تھا کتابیں چھپ گئیں کتابیں تو دیکھیں کتابیں لازمی چھپ جاتی ہیں ان لوگوں کے متعلق کہ جن کا نام یا ان کی اچھائی برائی لوگ سننے کے لیے تیار ہوں یہ بتائیں کہ divorces تو اور لوگوں کی بھی ہوتی ہیں میری کتاب لاکھ لوگوں نے کیوں پڑھی اتنی پاپلر کیوں ہوئی وجہ کیا تھا وجہ زیادہ زیادہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں ایک شخص ایک اورا سے ظلم کرتا تھا خر صاحب صاحب میں نے تینہ کی وہ کتاب آپ کی وجہ سے پڑھی میں آپ کو جانا چاہتا تھا یہی وجہ ہے آمنا جانی was over last week also بہت اچھی پچھی ہے I'm so proud of her I'm really so proud of her mashallah she's made such a big name for herself خر صاحب do you feel ever proud of her I do but I'm very sad about it that she's away from me اور ہمارا وہ جو رشتہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں لیکن اس میں I don't want to get into this controversy لیکن اس میں شہری did not behave where she was simple وہاں دوسی جگہ پہ she did not behave like a sensible woman if she had then آمنا and myself would not have this kind of relationship could I ever thought of taking my child by force اور اس کو ماں سے مائلہ دا کرتا اس سے بہتر میں خود کشی کر لائتا میں کبھی نہ کرتا but anyhow وہ اتنا فاصلہ پیدا ہو گیا کہ اس کے بعد اس کے دل میں and rightly so وہ یہی سمجھتی ہے کہ میرے باپ میں زیادتی کی اور کسی حد تک صحیح ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ اگر وہ سوچے تو یہ ہے لیکن اس کو میں بہت پیار کرتا تھا اور بعد میں پھر میں نے دو تین دفعہ کوشش کی تو اس کا attitude جو تھا وہ میرے لیے acceptable نہیں تھا تو اس لیے ایک فاصلہ حالانکہ میری دوسری اولاد جو ہے کسی کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں ہے جو اس کے درمیان ہوگا جو سو میں سب سے زیادہ پیار کرتا تھا تو اس میں تو یہی ہے کہ انسان ہر چیز کا مالک خود نہیں ہے قسمت ایک ایسی چیز ہے جو آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھٹو کی لگیسی کے اوپر ایک طرح سے آسف علی زرداری has been a controversial figure and you having been so close to to ذلفکار علی بھٹو I'm all مجھے تو I'm very fond of آسف مجھے جب بھی ملتا ہے بہت پیار سے ملتا ہے بہت طویز سے ملتا ہے I'm very fond of him I think he's a very nice man لیکن لوگوں کو بہت ساری misconceptions ہیں دو چیزیں پہلی تھی یہ ہے کہ جب بے نظیر صاحبہ کی منگنی ہوئی اس سے 90% لوگ خوش نہیں تھے not reason کے آسف کون ہے کیا ہے بے نظیر لوگوں کے لیے دماغ میں ایک heroine تھی اور ایک ان کا وہ تھا image کہ بے نظیر ہماری ہے یہ مقصد ہے at the back of their mind اس کے resentment یا اس کے نرازگی اس لیے تھی کہ بے نظیر اب کسی اور کی ہو رہی she's going to be mrs. زرداری یہ ایک major factor تھا لوگوں کو لوگ جب ایسے سوچتے ہیں وہ rationally نہیں سوچتے بہت زیادہ بس بے نظیر ہماری یہ بہن ہے ماں ہے جو بھی رشتہ اس کے ساتھ بس یہ ایسی رہے یہ کیسے کسی کی بیوی بڑھ سکتے بے نظیر کا image کافی built ہو چکا تھا پہلا تو لوگوں کو وہ اچھا نہیں لگا کہ جب ہو گیا then people accepted it بے نظیر کے ساتھ وہی رشتہ تعلق پر غیرہ رہا عامی اور خوبیہ نہ ہو عاصف میں بھی ضرور ہیں اور ہوں گی ہر انسان میں ہوتی لیکن عاصف ایک چیز عاصف کی جو ہے میں بہت appreciate کرتا ہوں عاصف جھوٹا نہیں ہے خر صاحب آپ کی بات سمجھانے کا طریقہ اتنا اچھا ہے کہ بات جھٹ سے سمجھ میں آ جاتی ہے کانوں سے سیدھی دل میں اتر جاتی ہے اور یہی کہیں تحریر ہو جاتی ہے کہیں یہ آخری ملاقات نہ ہو ہماری ابھی تو پہلی ملاقات ہے خر صاحب ابھی تو بہت ملاقات ہوں کا سلسلہ انشاءاللہ قائم ہوگا خر صاحب آپ بھی مجھے پتے ہیں مجھ سے بعد میں گلا کریں گے کہ کہاں میں اتنی سنجیدہ گفتو لے کے لے کے آپ کے ساتھ بیٹھ گئی اچھا چلے مجھے بتائیں کہ موسیقی سننے کا شوق ہے موسیقی سننے کا شوق ہے کس کو نہیں ہے کس گلوکارہ کو بہت قریب سے سنا دیکھیں قریب سے تو میں نے بہت کو فریدہ خانم کو نور جہاں کو نور جہاں میرے بہت قریب تھی اور میرا ان کا بھائی اور بہن کا رشتہ تھا نور جہاں نور جہاں اس لیے کہ میرے ایک دوست کے ساتھ ان کی دوستی تھی خدا ان کو جنت نصیب کرے ان کے ذریعے سے ملنے تھی اور پھر وہ بہن بھائی لیکن اس نے اور میں نے دونوں نے بہن بھائی کا رشتہ ایسے نبھایا کہ جیسے ہونا چاہیے کیونکہ جب میں گورنر تھا تو نور جہاں مجھے ایک فون کرتی تھی کہ مجھے ملنا ہے تو اسی وقت میں کہتا تو بہن آ جائے تو اس کا ہمیشہ کام ہوتا تھا وہ اپنے فلم انڈسٹری کے لوگ وغیرہ لیا تھی اور اس کی عزت شان ہوتی کہ میں گورنر کو جب چاہوں جا کے مل سکتی لیکن اس نے بھی اسی طریقے سے رسپورکیٹ کیا کہ جب میں پار میں نہیں تھا اور میں دھکے کھا رہا تھا اور میرے دوست انسسٹ کرتے تھے کہ جناب نور جہاں کا گانہ سننا چاہیے تو میں ان کو بارہ بجے فون کرتا تھا تو کہتی بھائی میں آئی اور اسی وقت آ کے وہ بیٹھ جاتی تھی اور دوستوں کے ساتھ میں لیکن ایک بات کہتی تھی کہتی کھر بھائی ایک کم کی تک کہ جب دو تو اسی بیویاں نال لے ہیں انہوں نال نال لے ہیں اے تو میں نے اس طرح دیکھ دیا نہیں کہ جس طرح میں نے انہوں نے قتل کر دیا بڑی حاضر جواب تھی اور بہت ہی اچھی کانورسیشن وغیرہ کرتی تھی یہ اور ویسے تو لطا کو بھی ہم بہت محبت اور پیار سے سنتے ہیں لیکن غلام علی میدی حسن غلام علی تو میرے ذاتی دوست ہیں بہت قریب میرے پہ ہیں غلام علی نے جب میں نے بلائے مجھ سے اس نے ایک پیسہ کبھی نہیں دیا میدی حسن بھی بہت اچھے گانے والے لیکن اس سے پہلے جو ہمارا وقت تھا اس وقت طلط محمود رفی یا مکیش یہ بہت اچھے گاتے تھے ان کو سنتے ہیں مجھے طاہرہ پسند ہے طاہرہ سید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے طاہرہ واقعی ایک تو گاتی بہت اچھے تھی اور طاہرہ بھی ایک خوبصورت تو آپ کہہ سکتے ہیں خوبصورت تھی لیکن یہ بھی ایک بڑی کیریزمیٹک عورت تھی اپنے وقت میں بہت اٹریکٹیو تھی خاص طور پر ان کی گردن اتنی خوبصورت تھی کہ بس انسان دیکھتا ہے رہ جاتا ہے